جیسا کہ ہم میں سے اکثر دوست جانتے ہیں کہ یورپین معاشروں میں گاڑیوں میں پیٹرول ڈالنے کے لیے سلف سروس کا راج ہے یعنی گاڑی کے مالک کو خود ہی پیٹرول پم سے ایندھن کو گاڑی میں منتقل کرنا ہوتا ہے اور اب ذرا اس غیر حاضر دماغ خاتون ڈرائیور کو دیکھیں جس کو اپنی گاڑی کی پیٹرول ٹینکی کی سائٹ کا اندازہ تک نہیں ہے اور وہ بار بار گاڑی کو موڑ کر جب بھی پم کے نزدیک لے کر جاتی ہے تو اس پر کھلتا ہے کہ ٹینکی کا ڈھکن تو دوسری جانب ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس گاڑی کے ڈرائیور کی یہ ذہنی کیفیت ہو وہ دورانے ڈرائیونگ کیسے کیسے لطائف تخلیق کرتی ہوگی ناظرین ہماقتوں کی یہ مناظر اس وقت اور بھی زیادہ دلچسپ اور دو آدشاہ ہو جاتے ہیں جب ڈرائیور خاتون ہو اور اس کے نازب ہاتھوں میں کانوں کے ساتھ لگا ہوا جدید موبائل سیٹ بھی ہو یہ خاتون جس نے اپنی گاڑی کی ٹینکی میں پیٹرول کی نوزل لگائی اپنے موبائل پر اس قدر مصروف تھی کہ نوزل لگانے کے بعد پیٹرول بھرنے کے بجائے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور گاڑی کو سٹارٹ کر دیا اتنے میں کسی نے اسے یاد دل آیا کہ بی بی آپ نے صرف نوزل لگائی ہے پیٹرول نہیں بھرا پیٹرول ڈالنے کے بعد اس پر یہ کھلا کہ چابی گاڑی کے اندر جبکہ دروازہ لوک ہو چکا ہے خواتینوں حضرات ہم سمجھتے ہیں کہ اس طویل القامت کار ڈرائیور خاتون کی غیر حاضر دماغی کی داد نہ دینا بھی بترین کنجوسی ہوگی جس نے بروباری کے موسم میں اپنی گاڑی پیٹرول پمپر روکی اور نوزل کو ٹنکی میٹ لگانے کے بعد اسے گمان گزرا کہ شاید سرد موسم کی وجہ سے پیٹرول بھی پائپ میں منجمد ہو چکا ہے سو اس نے اس کو حرارت پہنچانے کے لیے لائٹر سے آگ دکھائی اور ظاہر ہے اس کے بعد کیا ہو سکتا تھا اس کی وضاحت ویڈیو میں موجود یہ دلچسپ مناظر ہی کر سکتے ہیں جن کو الفاظ میں سمونہ کار لاحاصل ہے ناظرین کیا یہ بات عجیب نہیں کہ وہ لوگ جو گاڑی پارک تک کرنے کے فن سے واقع نہیں وہ اسے اڑانے پر بزد ہیں ذرا اس گوڑی چمڑی والی عورت کو دیکھیں اور اپنی ہسی ضبط کرنے کی کوشش کریں جو کار کو پارک کرنے کے لیے کئی قلعہ بازیاں لے چکی ہیں لیکن نتیجہ ڈھاک کے وہی تین پارک نکلتا ہے اور بلا آخر ایک ہیرو نے اس کی حالت زار پر رحم کرتے ہوئے اس خاتون رائیور کی کار کو مناسب طریقے سے پارک کر کے اسے اس امتحان سے نجات دلائی دوستو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عورتیں اچھی ڈرائیور ثابت نہیں ہو سکتی وہ یقیناً ماہرانہ انداز میں کار چلاتے ہوئے شہر بھر کا بحفاظت چکر لگا سکتی ہیں لیکن بساوقات فطری کمزوری کی وجہ سے جب ان کی توجہ تقسیم ہوتی ہے تو وہ کئی دفعہ قوفناک حادثات کا شکار بھی ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر اس ویڈیو میں دیکھیں کہ یہ عورت جو کہ اچھی ڈرائنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچی لیکن اس گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے جس اناڑی پن کا مظاہرہ کیا وہ قابل دید ہے جس کے مناظر یقیناً آپ کے لیے نہ صرف دلچسپ بلکہ در سے عبرت بھی ہوں گے خواتینوں حضرات ذرا اس ڈرائیور لڑکی کا ابتدائی اور غیر سنجیدہ رویہ ملاحظہ کریں کہ جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تو اس کے انسٹرکٹر نے اسے پہلی ہدایت کی کہ وہ سیٹ بیلٹ کو باندھ لے جبکہ اگلی ہدایت نے اسے بیک مرر کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کا حکم دیا جس کے بعد لڑکی اور اس کے انسٹرکٹر کے درمیان کیا ہی سنجیدہ گفتگو سدنے کو ملی وہ ہمارے ناظرین کے لیے یقیناً ایک دلچسپ اور خوشگوار تجربہ ہوگا ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہتر فیصلہ کر سکیں گے کہ اس بنتے ہوا کے لیے کچن کا خوشبودار کمرہ زیادہ مناسب ہے یا کسی کار کی ڈرائونگ سیٹ